اسلام علیکم ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ورٹیکس ڈسٹنس اب ورٹیکس ڈسٹنس سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ وہ خودتا کے ہے ورٹیکس ڈسٹنس بسیکلی دہ ڈسٹنس بٹوین بس پیکٹیکلز اور جو آپ کے آئے کے درمیان جو ڈسٹنس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ورٹیکس ڈسٹنس اب یہ کیوں ضروری ہے ہم کیوں اسے میئر کرتے ہیں یا اس کو کیا اس کے بینفٹس ہے اس کے بینفٹس یہ ہے کہ جب ہم لوگ کلینک کے اندر ہوتے ہیں ہم ریفریکشن جو کرتے ہیں وہ کسی اور ڈسٹنس پہ کرتے ہیں پر جب ڈسپینسر اسے گلاسز کو لگاتا ہے تو وہ کسی اور ڈسٹنس پہ لگاتا ہے تو اس کی وجہ سے لینز کی جو ہے پاور چینج جاتی ہے اب جو لینز ہے اس کی پاور کیوں چینج ہو رہی ہے کیونکہ پلاس لینز اور مائنس لینز کے اندر یہ پراپرٹی ہوتی ہے کہ پلاس لینز کو جتنا آنکھ سے دور لے کے جاتے ہیں اس کی پاور جو ہے اتنی زیادہ انکریز ہوتی ہے اور مائنس لینز کو جتنا آنکھ سے دور لے کے جاتے ہیں اس کی پاور اتنی ڈکریز ہوتی ہے تو پلاس لینز اور مائنس لینز کا اپوزٹ ہوتا ہے اگر ہم بات کریں کہ مائنس لینز آنکھ کے پاس لے کے جا رہے ہیں لاب اگر ہم مائنس لینز جتنا آنکھ کے پاس جائے گا اس کی پاور اتنی زیادہ انکریز ہوگی اور اس کا دسمنس جو ہے وہ آئے سے اتنا کم ہو جائے گا تو یہ بسیکلی ورٹیکس دسٹنس ہے دوبارہ ساں کر لیتے ہیں اگر پلس لینز ہے کہ اس طرح ہے کہ پلس لینز ہے پلس لینز کے اندر جتنا وہ آنکھ سے دور جاتا ہے جتنا اس کا ورٹیکس دسٹنس انکریز ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کی پاور ہوتی ہے اور منس لینز کی بات کریں تو جتنا ورٹیکس دسٹنس decrease ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کی پاور ہوتی ہے اس کی مثال آپ کو اس طرح دے سکتے ہیں کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو اولڈ ایج کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی گلاسز جو ہیں وہ اپنی ناک پر رکھ کے پٹھتے ہیں کمفرٹیبل ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ پلس لینز ہوتا ہے اور جتنا وہ آنک سے دور لے کے جاتا ہے اس کی پاور اتری انکریز ہوتی ہے تو وہ اتنا زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے اور آپ نے اکثر مایوپس کے اندر دیکھا ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ اپنی آنک کے بلکل پاس لے کے جاتے ہیں اس کو جتنا وہ آنک کے پاس لے کے جاتے ہیں اس پیکٹیکلز کو وہ اتنا زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کی پاور انکریز ہو جاتی ہے اور ہم مایوپس کو کیا کرتے ہیں؟ انڈر کریکٹ کرتے ہیں اب آگے چلتے ہیں کہ ورٹس دسٹنس کے دو چیزوں کی وجہ سے مین جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے ایک لینز کی پوزیشن کی وجہ سے دوسرا لینز کی تکنس کی وجہ سے اگر تو ہم پوزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ایفیکٹیو پاور کی بات ہو رہی ہے اور اگر ہم کہتے ہیں کہ لینز کی وہ پوزیشن اگر لینز تھکنس کی وجہ سے اس کا دسٹنس چینج ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں کمپنسیٹری پاور کمپنسیٹری پاور اور ورٹس دسٹنس دونوں تب بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں جب پاور جو ہوتی ہے گریٹر نین آپ کی 5 ڈائوپٹر ہوتی ہے اور لنس کی پاور جتنی زیادہ ہوتی ہے آپ کو پتہ اس کی تکنس ہوتا ہی زیادہ ہوتی ہے اور تکنس جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کی جو ہے ایکھٹیف پاور اور کمپنسیٹری پاور کے اوپر اس کا فرق پڑتا ہے اس کی پزیantee پہ بھی فرق پر جاتا ہے اس کی تکنس پہ بھی تو سب سے پہلا کیس ہے ہمارا اپیٹیف پاور کا فارمولا لیکنہ کیا ہوتا ہے ف ie بیٹھی فرین پر آتا ہے پھر ف آتا ہے ف на پلاس دیں اب جو f ہے وہ کیا ہے dioptic power جو بھی power lens کی ایک چول ہوگی d کیا ہے جو vertex distance ہے اور یہ والا f کیا ہے یہ آپ کی lens کی power ہے اس کی example کے ساتھ ہم اسے solve کریں گے اچھا normal جو vertex distance ہوتا ہے وہ 12 to 14 mm ہوتا ہے vertex distance کو ہمیشہ mm کے اندر calculate کرتے ہیں پر اس فرمولیے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ vertex distance میں جو f ہوتا ہے اس کو d سے کرتے ہیں اور جو d d مطلب dioptor سے اور جو small d ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں کہ وہ basically vertex distance ہے ہم divided by کریں گے آپ کا thousand سے تو وہ میٹر کے اندر پنورٹ ہو جائے گا اوکے تو ہمارا پہلا سنیاری ہوئی یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس patient ہے اور اس کی power جو ہے وہ refraction تو دوریشن میں 12 dioptor ہم نے اس کو refraction کی اور refraction کرنے پر ہم نے اس کو 12 mm کی distance کے اوپر اس کا vertex distance جکھا اب ہمیں plus lens کے پتہ ہے کہ جتنی power زیادہ ہوتی ہے اتنا اس کا lens کی position بھی change ہو سکتی ہے پیشنٹ ہمارے پاس plus 12 dioptor کے ساتھ ہم نے اس کی refraction کی 12 mm پر جبکہ dispenser نے کیا کیا کہ اس کو glasses لگائی plus 12 mm کے اوپر 14 mm جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر vertex distance plus کے اندر increase ہوتا ہے تو اس کی power جو تھی ہے increase ہو جاتی ہے اب ہم نے plus کے case کے اندر کیا کرنا ہے ہمارے پاس formula ہوتا ہے plus کے case کے اندر new minus old new power جو تھی اس کی کیا تھی dispenser نے ابھی جو لگائی اسے 14 mm پر لگائی یہ 14 آگیا old کیا تھی اس کو جو ہے وہ 12 پر کیا ان دونوں کا difference آیا 2 ہم نے جیسے کہ پہلے discuss کیا تھا کہ ہم جو vertex distance ہوتا ہے اسے millimeter کے اندر لیتے ہیں پر اس کو کیا ہے کہ millimeter کو مشہ meter کے اندر convert کرتے ہیں تو 2 millimeter آیا اس کو meter میں convert کیا ہم نے 0.02 آگیا meter کے اندر کیسے کرنا ہے 2 divided by 1000 اوکے تو ہمارے پاس میری ویسے جس طرح ہے اسے ریلیٹڈ ایک patient ہے ہم نے اس کی clinic میں refraction کی تو ہم نے اس کو power دی plus 12 biopter at the vertex distance of 12 millimeter پر اب جو dispenser ہے اس نے کیا کیا ہے کہ اس کی جو glasses بنائی ہیں 14 millimeter کی distance کے recording بنائی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اشتہ کریں گے جو اس کی old تھی وہ تھی 12 جو پہلے اسے دی تھی اور اب نیوز کی ہے تو ان دون افر ڈیفرنس تو ہے وہ 2 millimeter کا آگیا اب یہاں پہ میں نے plus کیوں لگایا کیوں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ پلس کی اندر کی ہوتا ہے جب vertex distance ہوتا ہے تو پاور انکریز ہوتی ہے تو vertex distance انکریز ہوا اس لئے ہم نے لگا دیا جو vertex distance انکریز ہوا اور پاور انکریز ہوئی تو یہاں پہ plus 2 لگا دیا تو اب یہاں پہ کیا ہے جی vertex distance انکریز ہوتا ہے پاور انکریز ہوتی ہے پلس کی کی اندر کی ہوتا ہے مائنس کی اندر اسی opposite ہوتا ہے تو اب ہمارے پاس 12 ہے 12 کا لگایا اور ہم نے اس کو exact اسی طرح calculator پر 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 اپنے اس طرح نہیں کرنا ہے اس کے نیچے ویلیو کو پہلے کریں اور پھر اس کو کریں تو اپنے exact same ویلیو کو کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس پھر اس کا دسٹنس اس کا میرمینٹ آئی 12 0 24 اس کا مطلب ہے کہ اس کا ورٹیکس دسٹنس جو چینج ہونے کے وزہ سے پلاس کی پاور کی اندر چینج آگیا کتنا چینج آیا 12 0 25 پاور انکریز ہوگی اس کا مطلب ہے کہ ورٹیکس دسٹنس انکریز ہوا تو پاور اس کی انکریز ہوگیا اب سیکھن کیس ہمارے پاس مائنس کا مائنس کے اگر مائنس کا لینز ہمارے پاس اس کا ورٹیکس دسٹنس انکریز ہوتا ہے اس کی پاور ڈکریز ہوتی ہے تو مائنس کی پاور دسٹنس پہ ساری اس ریفریکشن ہوئی 12 پہ اور دسپینس نے 14 لگایا تو 12 مائنس 14 ہمیں پتا لگا کہ اس کا کیا ہو ہے ورٹیکس دسٹنس انکریز ہوتی ہے تو مائنس کی اندر ہم نے کیا کیا یہ پہ مائنس لگا دیا تو یہ equal as 0.002 کے اگر ہم اس کو solve کریں تو مائنس یہ پہ اور یہ جہاں جہاں پہ منس آئے گا اور اسے ہی کیلکولیٹ کرنا یہاں پہ آئے گا منس 11.976 اب منس کی کی اندر کیا ہوا کہ ورٹیکس دسٹنس انکریز ہونے کی واجہ سے پاور جو ہے اس کی ڈکریز ہوگی تو ہنس it's proved that when a ورٹیکس دسٹنس is increased the power of lens is decreased in the نیو کی بات کریں اگر اوڈ پہ جب تھا تو اس کو مطلب اس کا ورٹیکس ڈسٹنس تھا 12 ملیمیتر ورٹیکس جب کلینک میں اس کی ریفریکشن 12 ملیمیتر پہ اس کا ورٹیکس ڈسٹنس تھا اور اب اس کا 14 پہ نیری اس طرح ہے سویر بھی اور سیل بھی ہے تو ہم نے اس case کے اندر کیا کرنا ہے سفیر الگ اور سیل الگ کلکلیٹ کر لینا اب سفیر جو ہم نے کلکلیٹ کیا ورٹیکس ڈسٹنس چینج ہوا اس کا یہ پہ مائنس اور پلاس کیوں نہیں لگا پلاس یہ پہ پلاس کا سائن لگا کیوں کیوں پلاس میریڈین کی اوپر مائنس لگا وہاں پہ تو مائنس لگنے کی بجان سے ہمیں پتا ہے کچھ اس طرح بنے گی سیم سنیری ہوا اور سیم اوپر سنیری بس پاور ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ مائنس 0.0255 آیا کیوں کیوں ہمیں پتا ہے کہ مائنس کے case میں اگر ورٹیکس ڈیسنس انکریز ہوتا ہے تو پاور گیا ہوتی ہے گریز ہوتی ہے یہاں پہ کیا ہے ہم نے کلکولیٹ کیا تو یہ آیا مائنس 5.96 اب اس کا جو سیل والا پاور تھا وہ مائنس کے اندر تھا تو ورٹیکس ڈیسنس ڈیگریز ہو گیا اور سفیر کے اندر ورٹیکس ڈیسنس انگریز ہو گیا اب ٹوٹل پاور اس کی کتنی آئی اس کی ٹوٹل پاور انٹ ہے 12.024 اور اس کا سیل ڈیگریز ہوا اور ٹوٹل اس کی پاور جو وہ چین ہوگی صرف ورٹیکس ڈیسنس کے چین ہونے کی وجہ سے